چیف ویپ صاحب تشریف رکھتے ہیں ایک مند میرے صاحب تشریف رکھیں جی ملک آمار ڈوگر صاحب آمار ڈوگر صاحب آپ چیف ویپ ہیں میں نے صبح بھی آپ سے گزارش کی تھی کہ اپنے تمام ویپ سہبان سے بات چیت کر لیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم میمبران کو موقع دے سکیں اور دوسرا میں نے ٹائم کے حوالے سے کیونکہ چیئر بار بار کہتی مناسب نہیں لگتا کہ اپنے ٹائم کے اندر ٹائم بھی رسٹکشن رولز میں نہیں ہے لیکن ایک انرسٹیننگ ہوتی ہے جی آمار ڈوگر صاحب شکریہ چیئرمین صاحب ویسے تو بجٹ کے اندر کبھی قورم پوائنٹ آر ہوتا نہیں یہ کوئی پارلیمانی روایت نہیں ہے کیونکہ دونوں اطراف کے میمبران میں بات کرنی ہوتی ہے اور سال میں یہی ایک موقع ملتا ہے جس میں وہ اپنا پوائنٹ آف یو اپنے حلقے کی اور اجتماعی بات کر سکیں ابھی میری پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اور پوزیشن کی تمام جماعتوں سے ایک انڈرسٹیننگ بن گئی ہے کوشش کریں گے جو ٹائم مقررہ ہمارا تیہ ہوا ہے اس کے اندر ہی ہر میمبر بات کریں میں گورمنٹ پارٹی کے میمبران کی طرف سے آپ کو ایشورنس دیتا ہوں کہ ہم اپنے ٹائم کی پابندی پوری کریں گے اور اپوزیشن نے بھی مجھے کہا ہے تو آپ کا شکریہ آپ دو تین دن سے جس طرح سیشن چلا رہے ہیں جو ہمارے ایکس سپیکر ہیں ان کے بارے میں کیونکہ ان کی فہمیدہ مرزا صاحب آپ فارمر سپیکر ہیں ویسے تو ٹائم ہمارا اکتا ہے ہوا ہے لیکن اب چیر کا اختیار ہے اگر ان کو آپ ٹائم تھوڑا سا زیادہ دے دیں گے تو میں آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں آپ یہ بھی چھوڑا ویب سے باند سے یہ بھی بات چیت کر لیں دوسرا چیر نے باقی میرے میں جو ایک گلہ ہے بیک بینچرز کی طرف سے جو مجھے آپ تک پہنچانا ہے کہ آپ فرنٹ رو کی لیڈرشپ دونوں اطراف کو تو بہت ٹائم دیتے ہیں بیک بینچرز کو نہیں دیتے ہیں یا تو آپ سب کے ساتھ ایکوئل کریں نا تو یہی ایک فرسٹریشن ہے کہ ایک میمبر ہے وہ پچاس منٹ بات کر جاتا ہے دوسرا اور دوسرا دس منٹ بھی بات نہیں کرتا تو اب ایک طریقہ کرتا ہے مجھے آپ کی لیمٹیشنز آپ کے مسائل کا بھی اندازہ ہے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ٹائم کے اندر رہ کے بات کریں تینکیو جی آمدوگر صاحب دوسرا چیئر نے صبح رولنگ دی تھی کہ کیابینٹ سیکٹری اور اسٹیبلشمنٹ سیکٹری کو پوچھیں کہ جتنی بھی یہاں پہ ڈیویزنز ہیں منسٹریز ہیں ان کے تمام جو کنسرنز آفیسرز تھے ان کو پاسج جاری ہیں لیکن سوائے ایف بی آر اور فینینس کے علاوہ کوئی اور ڈیویزنز ہے یا منسٹریز سے یہاں پہ آفیسرز تشریف فرما نہیں ہے ان سے پوچھا جائے کہ وہ کیوں نہیں ہیں اور اس کی کیا وجوہات ہیں ان کو ایک گھنٹے کا ٹائم دیا گیا تھا آپ کو بتایا گیا تھا کہ کیابینٹ سیکٹری اور اسٹیبلشمنٹ سیکٹری انشور کریں کہ تمام ہاؤس میں یہ آفیسر موجود ہونے چاہیے لیکن ابھی تک کسی بھی ڈیویزن اور منسٹریز سے ہمیں چیئر کو نہیں بتایا گیا اس کے ان کے خلاف رولنگ پاس کرے چیئر تو مناسب یہ ہے کیا فوری طور پہ رابطہ کر کے انشور کریں کہ یہاں پہ ہاؤس ان میں سب کو موجود ہونا چاہیے جی تینک یو جی میر آمیر علی خان مقسی جی تینک یو بسٹر چیئرمن بڑی مہربانی آپ کی کہ آج آپ نے موقع دیا مجھ کو بھی آج بجٹ پہ بات کرنے کے لیے جیسے یہاں پہ سب فاظل ممبروں نے اپنا اظہار یہاں پہ کر چکے ہیں اور آج آخری دن ہے اور ٹائم کی بھی لیمٹیشنز آپ نے رکھی ہیں بہرحال مختصر سب نے باتیں وضاحت کر چکے ہیں اور میں کچھ وضاحت وہی دوبارہ دوراتے ہوئے چند چیزوں پہ جو بجٹ کی ہیں جو نیگٹیوٹی نظر آئی ہے پبلک کے لیے عوام کے لیے اس پہ روشنی دالتے ہوئے اپنے سندھ صوبے اور اپنے حلقے پہ پھر میں ہل مو سب سے پہلے تو میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہمارے تین فاضل ممبر یہاں پہ آج نہیں ہیں ان کو محروم رکھا گیا ہے کہ اپنی آکر نمائندگی کریں یہاں پہ سید خرشید احمد شاہ پاکستان پی بس پارٹی سے اس کے بعد خواجہ عاصف صاحب پی ایم ایل این سے اور علی وزیر صاحب ان کو ہونا چاہی تھا ان کا حق ہے یہاں پہ آپ کے توسط سے میں کہنا چاہوں گا کہ they should be brought over here and they should be able to participate in this debate اس کے ساتھ ہی ساتھ اس پارلیمنٹ میں جو جون سکسٹیندھ کو یہاں پہ ایک ہنگامہ آرائی ہوئی اس کو بھی میں بالکل سخت لفظوں سے مضامت کرتا ہوں اس کی میرا تیسرا ٹینئور ہے یہاں پہ نیشنل اسیمبلی میں اور ایک میرا کمپلیٹ ٹینئور سینٹ میں گزرے ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے ایسی چیز کبھی بھی نہیں ہوئی تھی یہاں پہ ٹھیک ہے یہاں پہ ایک حد تک ہم لوگ جاتے تھے but never it was to this کے بجٹ کی کتابیں اور ایک ریڈیکیول کیا جائے اتنے بڑے اس ایوان کو اور جو سب سے مقدس ایوان ہے جہاں پہ کونسٹیوشن ہے یہاں پہ اللہ کے نام ہے قائد عظم صاحب کا پوٹوگرائف سامنے ہمارے لگا ہوا ہے آپ لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ ریپیزنٹ کرتے ہیں اور اس کی اکاسی اگر اس طرح کی جائے تو باقی ادارے ہم لوگوں کو کیا سمجھیں گے تو اس چیز کی اوپر ضرور ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے اور اس کی اوپر انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ دونوں طرف سے ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے آگے چلیں جی بجٹ ہے تیسرا اور چار آپ کے فیننس منسٹرز بدل چکے ہیں اور پھر یہ دوبارہ اس حکومت نے یہ شاکر ترین صاحب کو لے کر آئے جنہوں نے آ کر یہ بجٹ پیش کیا ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی میں دو آزار آٹھ کے بعد ہمارے ساتھ بھی تھے اور انہوں نے یہی آتے ساتھ ہی جب انہوں نے یہ لے رہے تھے ذمہباری انہوں نے یہ اناؤنس کیا تھا کہ یہ جو پچھلے دو سالوں میں جو کچھ ہوا ہے وہ صحیح نہیں ہے اب اس کو مد نظر رکھتے ہوئے گروت جو دکھا ہے یہ 3.9% ہے اس سونے ازی کیم ان ہی سیڈ دیکھتے چلیں تو جو انہوں نے عداد و شمار دی ہیں اس کو سٹیٹ بینک نے بھی اپنے questions raise کی ہیں کہ یہ جو growth ہے کوئی نظر صحیح نہیں آ رہی یہ it is اور جو figures ہیں they've been fudge تو اس کے ساتھ ہی ساتھ اگر آپ آگے چلیں تو یہ سارے جو figures ہیں یہ جو آپ کا FBR بنا کر دیتے ہیں آپ کا finance ministry میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر جو ہے بہت سی چیزیں ہیں جو شک و شبات اس میں پیدا ہوتی ہیں آپ کی بجٹ جب بنایا جاتا ہے وہ عوام کی ایک سہولت کے لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کا فائدہ ایک غریب عوام کو ملے لیکن میں سمجھتا ہوں ہر حکومت کی کوشش ضرور ہوگی لیکن جب اس کو عمل میں لے کر آتے ہیں تو اس کا جو حدف ہے وہ پورا نہیں ہوتا ہے اب یہاں پہ آپ نے جو حدف بنایا ہوا ہے یہاں پہ ایک ایک 8487 ٹریلین کا میں سمجھتا ہوں یہ پورا کرنا ای ٹھنک یہ ایک فگرز ہیں جو دیے گئے ہیں جسٹ فور پبلک کنزمشن فور پیپر کنزمشن اور ہم لوگ جس وقت باتیں کر رہے ہیں لیکن اس کا جو ریزلٹ ہوئے گا اینڈ ریزلٹ will not be in the favor of this public i think اور پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کے لیے اسی طرح اگر آپ آگے چیزیں دیکھیں آپ کا capital gain tax آ رہا ہے ساڑھے بارہ پرسنٹ آپ اس کو federal development budget جو آپ لے کر آ رہے ہیں defense کے لیے تیرہ سو بلین یہ کہاں سے پیسے آپ لوگ پورے کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ لوگ indirect یا direct taxes لگائیں گے تو یہی ہوئے گا کہ غریب عوام پاکستان کی public چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو اس پہ یہ taxes لگیں گے اور یہ میرا خیال tax پورا کرنا ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہوگا آپ لوگ کے لیے اور آنے والے وقت کے لیے میں سمجھتا ہوں اس حکومت کے لیے بہت بڑی دشواریاں پیدا ہوئیں گی کیونکہ آپ دیکھیں تین سال آپ کے پورے ہو گئے چوتھا سال جو ہوتا ہے وہ آپ کا ایک final اکس نظر آ جاتی ہے آپ کے حکومت کی کہ آپ کی governance آپ کی کار کردگی آپ لوگوں نے جو کچھ کیا ہے وہ نظر آنا شروع ہوئے گا اور یہ پھر آپ elections کے طرف جائیں گے اب elections کے طرف اگر آتے ہیں تو آپ لوگ ایک suggestions یہ لے کر آ رہے ہیں کہ جی یہاں پہ electoral system جو ہے وہ ہم لوگ electoral reforms لانا چاہ رہے ہیں اور electronic voting machines کے تھو آپ لوگ اپنا vote کا system کرنا چاہ رہے ہیں آپ لوگ شاید پہلی دفعہ ہیں کچھ لوگ یہاں پہ کچھ لوگ پرانے ہیں ہم لوگ کو یہاں پہ پچیس تیس سال گزر چکے ہیں بلکہ اس سے زیادہ elections کے ساتھ چاہے local bodies ہوں چاہے general elections ہوں یا کسی قسم کا بھی election ہوں اس میں آپ سب لوگوں کو پتا ہے دونوں طرف سے کہ کتنا time لگتا ہے voting میں کتنا آپ لوگوں کا time ضائع ہوتا ہے حلقے میں اس election میرے 11000 vote خراب ہوئے تھے 91000 votes i got against the PTI candidate who got secured only 6000 votes تناسب سے ان کے بھی کچھ خراب ہوئے اور میرے بھی 11000 vote خراب ہوئے کس وجہ سے ہوئے کہ ان کو vote کرنے کا طریقہ ہی نہیں آ رہا تھا تو آپ لوگ electronic machines لے کر آ رہے ہیں جن کو already ایک طریقہ نہیں آتا ہے کرنے کا بیچاروں کو ان میں ان کو تکلیف ہوتی ان کو سمجھایا جاتا ہے تو آپ electronic vote سے جو کروائیں گے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ this will be another bigger pandora box which will open up as it is تو اس کے اوپر بھی آپ لوگ ان چیزوں کو نظر ثانی کریں اور electoral reform جب کیے جاتے ہیں تو وہ سب کے لیے ہوتے ہیں صرف ایک کسی party کے لیے نہیں ہوتے اس چیز کے اوپر آپ ذرا نظر ثانی کریں اور ان چیزوں کو ہم لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں تو ہم آپ لوگوں کو اس چیز کے اوپر بھی کچھ روشنی دالیں اب آجائیں جی ہمارے سندھ صوبے کی اوپر کہ سندھ صوبے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور اسی طرح اگر آپ باقی تین صوبے بھی لیں تو agriculture سے اور agriculture resources سے میرا تعلق ہے الحمدللہ ہمارے پاس جو زمینیں ہیں چاہے برچتان میں ہو یا چاہے سندھ میں ہو وہاں پہ جتی بھی ہمارے لوگوں کی کاشکاری ہے وہ چاول سے منسلک ہے کارٹن سے ہے کارٹن کم ہو چکی شگر کین سے ہے باغات ہیں اس کے بعد ویٹ ہے یہ آپ چیزیں اگر نظر سانی کریں آپ لوگ بہت سے یہاں پہ زمیندار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کاشکار ہیں آپ لوگوں کا تعلق ہے ان علاقوں سے آپ کے ووٹرز جو ہیں وہ کاشکار ہیں ہمارے ووٹرز ہیں کاشکار پانی کا بسلہ اگر آپ دیکھیں پاکستان میں اس کے ساتھ ہی ساتھ environmental conditions آپ دیکھیں آپ اس کے ساتھ جو ہماری جو مہنگائی کا تناسب ہے اس کو دیکھیں inputs کو اگر آپ دیکھیں tractors کو دیکھیں tractors کے ساتھ جو vehikors ہم استعمال کرتے ہیں یہاں تک اس کا حکومت نے جو four by four ایک پکپ ہوتی تھی اس کو بھی آپ لوگوں نے لیکشری کے اندر لے جا کر اس کے اوپر ٹیکس لگا دیا ہے تو ابھی ہم کیا کس چیز پر گھومیں گے ٹیکٹر پر گھومیں گے کہ ہم وہاں پہ جا کر تو اس کے آپ کی جو جو pesticides ہیں اگر آتی ہیں تو اس کے اندر ملاوٹ ہوتی ہے اس کے اوپر یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی کوئی غلطی ہے لیکن یہ ہم سب لوگوں کو سوچنا پڑے گا as a nation کہ we as a nation have to move forward اور بجائے کہ ان چیزوں کو ہم لوگ اپنے ایک ذاتی انا کا مسئلہ بنا کر ان چیزوں کو ہم لوگ پیچھے رکھیں we will not be able to prosper آپ لوگے بھی پانچ سال گزر جائیں گے تین سال آپ لوگے گزر گئے دو سال اور گزر جائیں گے ہم لوگ تین چار دفعہ حکومت میں رہے ہیں پھر سے آئیں گے مل کر چیزوں کو اگر کریں گے تو اس کا فائدہ ہم سب کو ملے گا نہیں تو یہ اسی طرح حوال حوال کرتے رہیں گے ہم لوگ اور اس کا کوئی advantage ہم لوگوں کو نہیں ملے گا اسی ساتھ اگر آپ دیکھیں کہ ہم لوگ ایک دوسرے کیوں پر accusations لگا رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ خراب ہیں وہ اچھے نہیں تھے ہم ان سے بہتر ہیں یہ ہر چیز جو ہے نا آپ کا voter decide کرنے والا ہے یہ آپ لوگ جو پہلی دفعہ ہیں یہاں پہ شاید آپ لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں چیزوں کو ہم لوگوں نے ہر قسم کی opposition بھی دیکھی ہم لیکن جیل بھی دیکھیں ہم لوگوں نے وہ وقت بھی دیکھیں کہ جب سختی بھی کی جاتی تھی سیاست میں کس طریقے سے کی جاتی عمریت کا وقت بھی دیکھ لی ہے کہنے کا مقصد ہے کہ ہم اپنی عوام کے ساتھ کھڑے رہیں گے جب لکہ انہوں نے ہمیں پر اعتماد کیا ہماری پارٹی نے ہم لوگوں پہ جتنے بھی یہاں پہ ممبرز ہیں آپ لوگ کے اس طرف سے کیا ہم لوگ اپنا کام کریں گے جب لکہ ہم آپ پاس نمائندگی رہے گی ہم لوگوں نے پاکستان کی نمائندگی پاکستان کے عوام ہم لوگوں نے کریں گے ہمیں کوئی روک نہیں سکے گا اس چیز سے کیونکہ ہم آپ پہ ایک ذمہ واری دی گئی ہے وہ اگر ہم جتنا ہو سکے صاف نیت سے اپنی جو ادائیگی ہے وہ ہم پوری کریں کیونکہ ہم لوگوں نے انسان کے سامنے بھی ہم نے سرخ رونا اس سے زیادہ اللہ نے جو ہمیں ادھر عزت دی ہوئی ہے اس وقت ہم کھڑے ہوئے ہیں یہاں پہ ان کی وجہ سے کیونکہ ہمارے بوٹس کا ہم لوگ ایک لے کر آئے ہیں اپنا کیا کہتے ہیں ایک پرامیس یہاں پہ جب کر کر آتے ہیں وہاں سے کہ ہم لوگ آپ لوگوں کو ڈیلیور کریں گے تو سندھ کو آپ لوگوں نے اتنا پیچھے رکھا ہے کیونکہ میرا بلوچستان سے بھی بہت تعلق ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ کس قسم کی آپ لوگوں نے فنڈز وہاں پہ جنریٹ کر کے دی ان کو کے پی کے کو دے رہے ہیں پنجاب کو دے رہے ہیں اچھی بات ہے دیں یہ دیزر آل فیڈریٹنگ یونٹس آف پاکستان پر سندھ کو کیوں پیچھے رکھا جاتا ہے سندھ کے لوگ پاکستانی نہیں ہیں سندھ میں آپ لوگوں کو ووٹ نہیں ملے کیا آپ لوگوں نے کراچی کے لیے اگر آپ لوگوں کو وہاں پہ زیادہ ووٹ ملے ہیں اگر آپ لوگ کے ممبرز وہاں سے آئے اچھی بات ہے لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ وہاں پہ آپ لوگوں نے کیا کیا وہاں پہ کیوں نہیں جا کے ایک فیڈرل ادارہ ہی چلے اگر آپ لوگوں کو ہمارے پہ بہر احسانی ہے لیکن وہاں کے لوگوں کو منتقل تو کریں آپ لوگوں کے ممبرز گھوٹکی سے بھی آئے ہیں بدین سے بھی آئے ہیں سانگڑ سے بھی آئے ہیں تو آپ لوگوں کو کیوں نہیں دیتے ہیں کوئی چیز اور اس چیز کو کیوں نہیں نظر آتے ہیں وہاں پہ ہم نے نہیں دیکھا وہاں پہ کوئی بھی تنقید کرتے ہیں just to get political gains I don't think so that will take place as such اسی طرح اگر آپ NFC award دیکھیں آپ agriculture کے اپنی policy دیکھیں these are all negativity کے طرف جا رہے ہیں we need to work together to make پاکستان prosper if پاکستان is prosperous if the four provinces are prosperous we'll all be prosperous but instead of just pulling each other and spending our time and وہ لوگ فائدہ اٹھائیں جو ہم لوگ ہم سمجھتے ہیں کہ کس طرف سے وہ فائدہ جاتا ہے تو اس کا میں سمجھتا ہوں کہ نقصان سیاستدانوں کو سیاستدان کے لوگوں کو جو ہم representatives ان کو ہوتا ہے اسی طرح ہماری جو government employees ہیں ان کے لئے آپ لوگوں نے صرف 10% رکھا ہے since صوبہ جس کو ہمیشہ محروم کیا گیا ہے اس وقت بھی پچھلے several years سے اور خاص کر ان تین سالوں میں ہم لوگوں نے 25% ان کی تنخواہیں بڑھائی ہیں اتنے محدود وسائل کے ساتھ لیکن آپ لوگوں کو فرق نہیں پڑتا ہے کہ ان غریبوں کے لئے آپ نے 10% خالی کیا ہے with this expense with اس کے اوپر آپ خود ابھی mention کر رہے تھے کہ کوویڈ کے ساتھ ہم لوگوں نے ہم لوگوں نے اس کے ساتھ we have fought with کوویڈ that is your responsibility you have to this is your responsibility it's not that ہمارے پروونس میں آپ دیکھیں ہم لوگوں نے کس طریقے سے کیا سب کو کرنا چاہیے this is not a favor that we are doing it's a responsibility that we are doing اور الحمدللہ سن نے اپنا کردار پورا ادا کیا ہے وہاں پہ آپ آ کر دیکھیں اسی طرح health facilities آپ دیکھیں مقسی صاحب آپ کے بس last 3 minutes ٹھیک ہے جی اب آپ آ جائیں agriculture کے اندر ایک بہت بڑا شبہ ہے life stock کا اس کی اوپر کسی نے کوئی روشنی نہیں دالی life stock is very important agriculture جو بھی لوگ ہیں آپ کو پتہ ہے کہ agriculture سے جن کا تعلق ہے وہ اپنے life stock کے ساتھ رکھتے ہیں ہمارے جو سہرا ہیں ہمارے جو دوردراز علاقے ہیں چاہے تھر ہو چاہے ہمارا روحی ہو چاہے ہمارے جو بھی جو ایسے علاقے ہیں جہاں پہ life stock اب تو خیر پکے علاقے میں بھی آگے اس کی اوپر آپ نظر ثانی کریں make a good policy on life stock so we'll be able to export meat as well as live animals اور اس کے اندر آپ اس کے اندر کوئی subsidies دیں جو بچارے غریبوں کے لیے فائدہ ملیں come up with a plan ہم لوگ آپ لوگ سپورٹ کریں گے اس کے اوپر تو ایک غریب آدمی کو اس کا فائدہ ملیں اسی طرح اگر آپ آگے چلیں تو ہمارے پاس جو agriculture کی جو آپ لوگوں نے اس کے اوپر جو development اور اس کے اوپر جو research ہے اس کے اوپر بھی بہت کمی ہے ہمارے پاس آپ کے ادارے ہیں لیکن کوئی seed ایسا نہیں آیا جو ہماری population کو آپ دیکھیں آپ population کے ساتھ ہمارے water resources جو وہ کم ہو رہے ہیں اور اسی کے ساتھ ہی ساتھ ہماری electrification جو ہے اگر generation ہے تو اس کی جو جو distribution ہے اس کے اندر issues ہیں تو there are so many issues that we'll have to work on so one has to take the priority کہ چیز priority کی اوپر we have to work اور اس priority کو لیں جو اس وقت immediately آپ کے ایک عام آدمی کو جو اس کی زندگی کو اس کے lifestyle کو اس کی بہتری کے طرف اگر جائیں education ہے health ہے اور ان کی ذراعی معاش ہے یہ تین چیزوں پہ آپ سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ government دے گی تو اس کا فائدہ ہم سب کو ملے گا عوام کو ملے گا and we'll be able to become a better Pakistan جس طریقے سے آپ لوگوں نے کہا ہے کہ نیا Pakistan آپ بنانا چاہ رہے ہیں اس طریقے سے تو نہیں بن سکے گا نیا Pakistan by mud slinging and pulling each other's legs so you need to work in the right direction جس طریقے سے آپ لوگوں نے کہا تھا لیکن ہمیں نظر نہیں آرہا وہ کام ہوتے ہوئے اور اس کا جو ہے سالوں سال effect جو ہے پاکستان پر آئے گا and this we need to really address very seriously and this cannot be done without us without the opposition without all of us because we are also part of Pakistan you need to take us along and that is the only way we will be able to move forward میں آپ کا بہت شکریہ بھی کہنا چاہتا ہوں اور میں یہ ضرور کہوں گا کہ اگر آپ لوگوں کے پاس time ہو تو آ کر دیکھیں کہ ہم کس طرح سفر کر رہے ہیں میرے حلکے سے ایک میں دو باتیں کہنا چاہوں گا صرف آخری کہ میرے پاس gas producing میرا district ہے ہمارے پاس ایک بہت پرانی فیلڈ ہے مزارانی جی گیس فیلڈ ہے مزارانی اور دوسرا جو ہے میرے پاس مہد گیس فیلڈ ہے لیکن ہمیں اس کے اندر کوئی گیس کی ہمیں کوئی connections نہیں دیئے گئے ہیں ایک ہم آپ constitutionally you have to give گیس پانچ کلومیٹر ہر علاقے میں جہاں سے گیس نکلتا ہے وہ بھی نہیں ملے اس کے علاوہ M8 ہے میرے پاس جو سی پیک کا روڈ ہے اس کا حالت اگر آپ جا کے دیکھیں آئے دن وہاں پہ accidents ہیں NHA کا جو minister میں آپ کے توسر سے ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس چیز کی اوپر آپ ناظر ثانی کریں یہ دونوں صوبوں کو ملاتا ہے تو یہ چیزیں میں کہتے ہوئے I'll take my seat I thank you very much once again جی ملک عمر اسلم صاحب جی